اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں آپ سنایا آپ کیسے ہیں میں کافی دیر سے آپ کر رہا اور بڑا مجھے شوق تھا کیسے ہیں آپ چھیک ہیں خیریہ سے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے ہیں بہت مہربانی آپ بات کریں اچھا سر میں بس زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا میرا صرف question تھا یہ جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے یا جو بھی ایک story آپ لوگ سب کو سناتے ہیں بی بی پاک کی شہادت کے بارے میں اس میں میرے آپ سے صرف ایک دو questions میرے ہوں گے اور میں کوئی کتابی باتیں آپ سے نہیں کروں گا کیونکہ میں خود کوئی عالم نہیں ہوں آپ بلکہ زیادہ respectable ہیں آپ زیادہ عالم ہیں کتابی باتوں میں اس لیے بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا کہ کتابی باتوں میں پھر آپ دس چیزیں لائیں گے میں reference ڈھولوں گا پھر کوئی چیز لائیں گے اور وہ سب کتابیں جو ہیں قرآن کے علاوہ میں تو کسی اور کتاب پہ من و من belief کرنے کے لئے تیار ہوں میں نہجل بلاغہ بھی پڑھتا ہوں مولا علی کی جو بہت شوک ہے پڑھنے کا لیکن کیا قرآن کے علاوہ کوئی چیز بھی 100% preserve نہیں ہے نہ ہو ہی نہیں سکتے میرا آپ سے question یہ ہے کہ آپ لوگ جو بی بی پاکی شہادت کا ایک جھوٹی روایت جو پورٹ کرتے ہیں کہ وہ عزت عمر فاروق میں اور عزت عمر بکر نے ان کے گھر میں آگ لگائی اور داخل ہوئے مجھے صرف ایک بات سمجھا دیجئے کہ آج اگر میرے گھر میں کوئی انسان آکے میری بی بی کے ساتھ اسلاح کی حققت کرتا ہے تو میں یہ برداشت نہیں کرتا تو مولا علی کیسے برداشت کر سکتے ہیں مولا علی کی ذو لفکار اسٹرے میں کدھر آئے برداشت نہیں کیا انہوں نے عمر جب اندر آیا عمر کو انہوں نے میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں یہ کہنا کہ انہوں نے برداشت کیا ہے اور کچھ کیا نہیں ہے یہ ایک جورت ہے ایک تحمد ہے ہمشے یہ نہیں کہتا ہے کہ انہوں نے برداشت کیا یہ کتاب ہے کتاب ہے کتاب味 کتاب ال اسولائیم کس نے مارا تا عمر ملاحظہ فرمائے کتاب ا sinonpping جل نمبر دو صفہ نمبر پانچ سو پانچ سو چیایسی یہ صفہ نمبر پانچ سو چیایسی پانچ سو چیایسی آپ انہوں نے بیٹню کینڈ کیا ہے آپ کے آواز پہل دی and آپ نے خود اپنی آواز مُیوٹ دیا میرے جانب سے مُیوٹ نہیں یہ آپ کے اپنی آواز مونی ہوگی آپ کے اپنے جانب سے جب عمر اندر داخل ہوا ہے میری آواز آگئی آب آواز آگئی اچھا آپ سنے دیکھئے آلہ علیہ السلام سنو بھائی آب آئی جب آپ جب میرا غلط یہ تو سن لو پہلے تو آپ نے کہا سوال یہ ہے کہ بھائی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے برداشت کیوں کہ لڑا کیوں نہیں تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ انہوں نے برداشت کیا اب لڑا نہیں ہے جب ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے تو کیوں ہم کیوں مان لے کے انہوں نے لڑانے لیے نہیں آپ یہ کتابی بات انہوں سے نہ کریں اب آئی نہیں 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 میں نے پہلے آپ نے میری بات ہی نہیں سنی ہے میں نے یہ کتابوں کی بات نہیں کر رہی یہ ساری جھوڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں قرآن کے علاوہ کون سی ایسی کتاب ہے جو کہ آپ منو من کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچ کتاب ہے مجھے پتا دیں یہ تو آپ لوگوں نے جھوڑی ایسٹوئی ہیں بنایا اپنے سب کو بسکو بنایا ہوئے آپ لوگوں نے اوہ بھائی بھائی جب بھی کہہ رہو نا بسکو بنایا جواب دوں یا نہ دوں بولیں 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 دیکھیں عزیز آپ ہمارا عقیدہ پوچھنا چاہتے ہیں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں آپ کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں اپنا عقیدہ میں اپنے زبان سے کہہ دوں تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ شخص ہے جوڑ کہہ رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کے مخالف بات کر دوں تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ رجوع کہہ رہا ہے تو میں کتاب اس لئے دکھا رہا ہوں نہ کہ آپ اس پر یقین کریں بلکہ اس بات پر یقین کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ شیعوں کا عقیدہ ہے جو اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ جھوٹ ہے نا وہ یہ کتابیں جھوٹ لکھیں ہونگی ہے نا لیکن تو کسے بہا ماننو عقیدہ الگ بات ہے تو پھر بات ختم ہوگی پھر آپ ماننے کی جھوٹ لکھا ہوا ہے نہیں بات ختم نہیں ہوئے بات ختم ہوگی ہے وہ دوسری بات وہ دوسری میں ہم نے ماننے نہیں کہ عقیدہ باتے لے لیکن آپ کی بات غلط ثابت ہوگی کہ آپ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ ہماری عظم لڑے نہیں ہیں غلط ثابت اس لئے ہوئے سن لیں نا بات میری نا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے عمر آیا ہے وہاں پہ گھر پہ عملہ کیا آگلہ ہے عمیر المعینہ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کیا یہ شیعوں کی بےوقوفی ہے تو ہم کہتے ہیں شیعہ یہ نہیں کہتے ہیں یہ آپ کی بےوقوفی ہے آپ حشیوں پہ تعمد لگا رہے ہیں آپ کی جعلت ہے شیعہ یہ نہیں کہتے ہیں شیعہ کیا کہتے ہیں تو سن لو شیعہ کیا کہتے ہیں Director شیعہ یہ کہتے ہیں امیر المعنی علیہ السلام آگے انہوں نے عمر کے کمر سے پکڑا عمر کو اوپر گیا بیچے دے مارا زمین پر مارا اچھا اس کو زمین پر گرائے اس کے ناک کو چوٹ لگایا اور اس کے گردن کو چوٹ مارا اور امیر المعنی علیہ السلام اس کو قتل بھی کرنا لگے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت اور ان کا حکم ان کے ذہن میں تھا کہ جو لوگ آپ کے خلافت پر حملہ غصب کریں گے اور آپ کے گھر پر حملہ کریں گے اگر آپ کے پاس انسار کافی تعداد میں نہیں ہیں سپاہی کافی تعداد میں نہیں ہیں تو ان سے قتال نہ کریں ان سے جنگ نہ کریں قرآن کی آیت کہ اگر کسی چیز پر آپ کی طاقت نہیں ہے تو اللہ نے اس کو آپ پر واجب نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب متے میں تے تو ان کے اصحاب مارے جاتے تھے سمیہ جو حضرت امار کی والدہ تھی ان کو مار مار کی بیچاری قتل کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لڑے کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس ساتھی نہیں تھے اگر آپ کے پاس ساتھی نہیں ہوں تو آپ ان کے خلاف جہاد نہ کریں تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت جہاد میں تھا فَقَالَ وَلَّذِي كَرَّمَ مُحَمَّدًا بِن مُبُوَهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بیجھے اگر اگر اللہ کی جانب سے یہ حکم نہ ہوتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ ہوتا تو مجھ پہ جہاد واجب نہیں بلکہ مجھ پہ جہاد حرام کیا پیغمبر نہیں تو میں تجھے تُس وقت سیکھ لیتا میں تجھے سبق سکھاتا کہ تُو کبھی میرے گھر میں داخل نہ ہوتا ٹھیک ہے تو یہ کہنا میرے عزیزوں یہ انہیں روایت کیا چیوں کا نہیں سنو بات سنو بات سنو پلیس بات سنو تو یہ ایک جہالت ہے میرے محترم ناظرین کہنے لوگوں نے پیل دیا پیلا دیا ہے معروف کر دیا کہ بھئی شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ نے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا اور شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ وسلم بس دیکھ رہے تھے کچھ انہوں نے کیا ہی نہیں تو ایک جھوٹ ہے ایک جھوٹی بات ہے تو آپ لوگوں نے آپ کے علماء آپ کو سکھاتے ہیں اس کی حقیقت نہیں امیر المؤمنین علیہ وسلم جس شخص نے حملہ کیا تھا اس کو سبق سکھایا تھا لیکن اس کو قتل نہیں اس کے بعد انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا کہ سب کو قتل کر رہا اس کے کئی وجوہات ہیں ایک وجہ یہی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے دوسری وجہ میں آپ کو قرآن مجید سے بتا دیتا ہوں کہ حضرت اللوت علیہ السلام لوت نبی ہے یا نبی نہیں ہے اور یہ قرآن سیئے نہیں قرآن کو مانتے ہو میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں حضرت اللوت علیہ السلام کی کہانی آپ کو پتہ ہے قرآن میں لوت علیہ السلام کی کیا کہانی لوت علیہ السلام کی کہانی آپ کو معلوم ہے یہی کہ جی بلکل کیا ہے کیا کہانی ان کی وہی جب وہ اپنے قوم کی طرف جاتے ہیں تبلیغ کے لئے اور وہ ان کو تنگ کرتی ہے تو وہ قوم ان سے اینڈ میں پر وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ میں نے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے اور جب ہمارے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور ان کے باعث اور ان کے باعث ان کی طاقت کمزور پر دی اور کہنے لگے یہ بہت سخت دن ہے فرشتے نہایت خبروت ہے اور حضرت اللوت علیہ السلام کو اپنی قوم کی بوری عادت کا علم تھا سو ممکنہ فتنہ کے ممکنہ فتنہ کے اندیشے سے پریشان ہوئے اور بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ممکنہ فتنہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو آت نہیں کرتا کیا ہے آپ بتائیں قوم اللوت قوم اللوت کیا کام کرتا تھا بلکل وہ تو آپ کو زیادہ اچھت نہیں کیسے پتا ہوگا قوم اللوت لیوات کرتے تھے نا ہموسیکشولٹی کرتے تھے تو ان کو ڈرتا تھا کام بلکل بلکل فرشتے خوبصورت ہیں یہ میرے گر آئے ہیں قوم جو ہے ان کی طرف رغبت کرے گئے اچھا ملاحظہ کریں ملاحظہ کریں مزید اور اس کے قوم دورتی ہوئی سوہی ہوا جس کا اندیشہ تھا اور لوت علیہ السلام کے قوم مہمانوں کے خبر سنتے ہی ان کے پاس دورتی ہوئی آگئے اور پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے لوت علیہ السلام نے کہا اے میرے نافرمان قوم یہ میرے قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تیرے لیے بطریق نکاح پاکیزہ اور حلال ہیں تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں اپنے بےہائی کے باعث مجھے رسوان نہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھی ایک نیک سیرت آدمی نہیں ہے میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے اور میری بات سنیں آپ میں نے سوال چاہتی ہے قرآن پڑھا قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو ساکت رو قرآن جب کوئی پڑھ رہا ہے تو ساکت رو تو نو لوت صلی اللہ علیہ السلام کے گھر وہ ان کا قوم بدماش قوم ہے بدفعل قوم ہے بدماش بھی کیسے بدماش ناظرین بدماش بھی ایسے بدماش کہ لوت علیہ السلام کے گھر مہمان آئے فرشتے انسان کی شکل مائے خوبصورت خوبصورت نوجوانوں کی شکل تو قوم جو ہے وہ تو بدفعل قوم ہے ان کو خبر آگئی کہ یہاں پہ بہت خوبصورت لڑکے آگئے نو جوان آگئے ان کو شوق ہوا کس کا نستجیر بللہ فعل عبد کا برے فعل کا شوق ہے اور گھر میں گس گئے زبردستی اور کہا کہ ہم آپ کے مہمانوں کے ساتھ وہ کام کرنے چاہتے ہیں آپ برے آدمی ہیں بزرگ آدمی آپ یہاں سے نکل جائے یار آپ میری بات سنیں گے اس رات ہم ساری رات لگے رہیں گے تو بات سنونا یار خاموش ہو جاؤ میں تمہیں قرآن سکا رہا ہوں تو جو کہہ رہا ہے کہ قرآن نہ سکا قرآن پڑھنے دو پھر تم نے جو کہنا کہہ دو تو قوم نے کہا کیا کہا بھائی صاحب میں نے آپ کو میوٹ کیا ہے میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن جب تا ختم نہیں ہوا تھا تو آپ کو ساکر رہنا ہوگا ٹھیک ہے نا عدب سے عدب سیکھو گئے تو قوم آگئی ہوئی اب دیکھیں آپ تصور کر سکتے ہیں انبیاء کی تاریخ میں انسانیت کی تاریخ میں اس سے زیادہ بے غیرتی کا کوئی ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سین اس سے زیادہ بے غیرتی کا بے حیائی کا بے شرمی کا بدماشی کا نبی نابی ہونا ایک بزرگ ہے قوم کا ایک برا آدمی ہے نیک آدمی نبی نابی ہونا اس کے گھر میں مہمان آئے کچھ غنڈے آ جاتے پورا قوم سب غنڈے آ جاتے ہیں اس کے گھر میں زبردستی کہ آپ کے مہمانوں کے ساتھ ان کو مہمانوں کو ہم ریپ کریں گے آپ کو کچھ بولنے کا حق نہیں ہے کچھ بولنے کا حق نہیں ہے کچھ بولنے کا حق نہیں ہے آگے کیا ہوتا ہے میرے محتر ناظ ملاحظہ فرمائی لوت علیہ السلام کیا کہا لوت علیہ السلام کیا کہتا ہے یہ میرے قوم کی بیٹیاں ہیں وہ پاکیزہ ہیں تمہارے لئے ان سے تم نکاح کرو تمہیں زیادہ تمہیں شہوت تمہیں شہوت کی فکر ہے تم ان کے ساتھ نکاح کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور مجھے بے حد مجھے بے عزت نہ کرو میرے مہمانوں کے سامنے علیہ ستیکم رجل و رشید کیا تمہارے درمیان کوئی ایک شخص جوان مرد آدمی صحیح کردار آدمی نہیں ہے اب آپ مجھے بتاؤ جماعت و مریعہ تمہارے نزدیک لوت علیہ السلام افضل ہے یا علی علیہ السلام افضل ہے نبی افضل ہے یا ایک صحابی افضل ہے لازمی بات ہے تم کہوں کہ نبی افضل ہے لوت علیہ السلام تمہاراں پر دون تلوار کیوں نہیں اٹھایا وہ تلوار کیوں نہیں اٹھایا قوم نے کیا کہا قوم نے اس کے قوم نے کہا اللہ قائل لقد علمت مالنا فی بناتک من حق و انکہ لعتعلم مانوری وہ بولے تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے اور تم یقیناً جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں یعنی مہمانوں کے ساتھ ہم ریپ کرنا چاہتے ہیں مہمانوں کو لبات کرنا چاہتے ہیں لوت علیہ السلام نے کہا لوت علیہ السلام نے کہا کاش میرے مجھ میں تمہارے مقابلے کی حمد ہوتی یا میں آج کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتے ہیں تو لوت علیہ السلام نے ان کے خلاف جہاد نہیں کیا تم کیا جواب دیتے ہو یہاں پا لوت علیہ السلام کہہ دو بزدلت کافر ہو جاؤ نبی کو برا کہنا کافر کفر ہوتا ہے کہہ دو ان کا ایمان کمزور تھا کافر تم کیا جواب جماعت مریا مجھے بتاؤ اپنے علماء سے تم یہ بقواس کیا جاتے ہونا ہے کہ علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائے تم اپنے علماء سے پوچھو تمہارے علماء ہمیں جواب دے دیں لوت علیہ السلام افضل ہیں یا علیہ السلام افضل ہیں ایک سوال دوسرا سوال لوت علیہ السلام نے کیوں تلوار دنگی غیرت نہیں ہے تم کافر قیدو غیرت نہیں قیدو عزت نہیں کوئی قیدو تقوی نہیں کوئی جذبہی شہادت نہیں سب قیدو تم کافر ہو جاؤ گے دین سے خارج ہو جاؤ گے پھر وجہ کیا ہے جو تمہارا جواب ہو لوت علیہ السلام کے متعلق ہے وہی ہمارا جواب امیر المؤمنین اہل بیت تعالیین علیہ السلام کے لئے یہ جواب آپ کا قرآن میں سے ہیں اب اس بائی کو لاتے ہیں کہ یہ کیا کہنا ہے بولا اب کیا کہنا چاہتے توپی سوال آچھا اللہ جاری صاحب میں نے آپ کی ساری باتیں بڑے غور سے سنی ہیں اب آپ نے میری بات میں بولا نہیں ہے ٹھیک ہے میری آواز آرہی آپ کو آرہی آرہی بولیں آرچہ ٹھیک ہو موضوع چینج نہیں کرنا ہے اسی موضوع پر بات کرنا ہے میں بالکل موضوع چینج نہیں کر رہا ہوں موضوع آپ نے چینج کی ہے آپ سے سوال کی ہے آپ اس کا جواب دے رہے ہیں گندم آپ ایک بڑے لکھے بندے ہیں اتنے بڑے عالم آپ بنے پھٹتے ہیں آپ کو تو بڑا ٹیکنیکلی آپ کو تو ایپل ٹو ایپل کمپیرزن کرنا چاہیے آپ کو تو صرف اپنی آپ کا پتہ وہ اصحاب ہے کہ جب ایک ہندو کا بچہ بچپن سے اس کو پٹایا جاتا ہے ایک گاؤ ماتا اس کو پٹایا جاتا ہے وہ گاؤ ایک کا پشاپی کے وہ اس کی براؤٹ اپ ہوتی ہے وہ جب اس کی براؤٹ اپ ہو جاتی ہے وہ اس گائے کو پشاپی کے وہ اپنا بات تمیزی نہ کرو وہ آپ کی مثال ہے میری مثال نہیں ہے گائے کا پشاپیا وہ میں نہیں ہے میرے مثال وہ نہیں ہے وہ آپ کا مثال ہو سکتا ہے آپ کے باجان کا مثال آپ کے امی جان کا مثال ہو سکتا ہے وہ میرا مثال نہیں ہے تم بتتمیزی نہ کرو تم میرے ساتھ پیار سے محبت سے بات کرو آپ کی آپ کہتے ہیں وہ میری مثال ہے نہیں میری مثال نہیں جس نے گائے کا پشاپیا ہے کتے کا پشاپیا ہے وہ آپ ہوں گے آپ کے باجان ہوں گے آپ کے امی جان ہوں میں نہیں ہوں تم بتتمیزی چھوڑ دو عدب سے بات کرو پھر آپ سے بات ہو اب اس آدمی کو دم نہیں لیں گے بھائی